اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں جیسا کہ آج انٹرنیٹ پر صرف ایک ہی چیز وائرل ہے وہ ہے پیدل حج کرنے والے اس نوجوان کی ویڈیو پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دے کہ کیرلہ سے ایک مسلم نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکا ہے اور دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نوجوان شخص کے مطابق کچھ باتیں بتانے والے ہیں یعنی ہم یہ بتائیں گے کہ ان کا ارادہ پیدل حج کرنے کا کیسے بنا اور اب وہ پیدل حج کیسے کریں گے اور وہ روزانہ کتنے کلومیٹر تک چلتے ہیں اور وہ سمندر کو کیسے پار کریں گے تو یہ سارے سوال جو ہے آج ہم ان کا جواب آپ کو دینے والے ہیں تو آپ بنے رہیے اس ویڈیو کے آخر تک اور اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو پیارے دوستوں یہ جو پیدل حج کرنے والا نوجوان ہے اس کا نام شیہاب ہے اور یہ کیرلہ میں رہتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے سعودی عرب میں کام کیا کرتے تھے اور جب وہ وہاں کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ پیدل حج کرنے کا ارادہ اسی وقت کیا تھا کہ یہ کیرلہ سے مکہ تک پیدل حج کریں گے تو انہوں نے سعودی عرب میں ہی یہ پیدل حج کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا اب پیدل حج کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن اس کے مطابق وہ بہت پریشان تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیدل حج کرنا وہ بھی ہندوستان سے لے کے سعودی عربیہ تک یعنی کیرلا سے لے کر مکہ مدینہ تک پیدل جانا یہ فیصلہ بھی بہت بڑا ہے اور سب سے بڑی بات تو اس کے اندر بہت ساری پرمیشن لگتی ہے جیسے پولیس کی پرمیشن ہو گئی گورنمنٹ کی پرمیشن ہو گئی فورین آفیس منسٹر کی بہت ساری پرمیشن ہو گئی تو یہ ساری جو کاغزی کاروائی ہوتی ہے اس میں بہت پریشانی ان کو آ رہی تھی اور یہ ساری کاغزی کاروائی کرنے کے لیے شیحاب بھائی کو پورا ایک سال اسی میں لگ گیا کیونکہ اگر پیدل جانا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب کسی کے دل میں آ جائے تو کل کے کل اپنا سامان اٹھا کر پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر اسے بیچ میں ہی پولیس پکڑ لے گی پھر اس کے اوپر کوئی کانونی کاروائی کی جائے گی تو اس کے لیے ایک پروسیسر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی پرمیشن لگتی ہے گورنمنٹ پرمیشن ہوتی ہے تو یہ ساری جب آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تب آپ یہ سفر شروع کر سکتے ہیں اور شیحاب بھائی نے بھی ایک سال اسی پروسیسر میں لگایا کیونکہ انہیں ہندوستان کے ساساس سعودی عرب کی حکومت سے بھی انہیں ازادت لینی تھی اور جب سعودی حکومت کو یہ پتا چلا کہ ایک شخص ہندوستان سے پیدل حج کرنے کے لیے ہماری یہاں مکہ آ رہا ہے تو انہیں بڑا تاجب ہوا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ پیدل حج کس طرح کیا جا سکتا ہے اتنا بڑا فصلہ کس طرح تیہ کیا جائے گا آخر کار انہوں نے اس کی ازادت شیحاب بھائی کو دے دی پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں ہندوستان سے مکہ تک کا جو سفر ہے وہ لگ بک 8600 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے شیحاب بھائی جو ہے انہوں نے اپنے پیدل حج کرنے کا سفر ساری پرمیشن ملنے کے بعد ساری کاغذی کاروائی ہونے کے بعد شروع کیا اور دوستوں ایک بات تو ہمارے دل اور دماغ میں آتی ہے کہ شیحاب ایک دن میں روزانہ کتنے کلومیٹر چلتے ہیں یعنی وہ روزانہ کتنے کلومیٹر تک کا سفر تائے کرتے ہیں تو دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو یہ نوجوان ہے یہ ماشاء اللہ روزانہ 25 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں اور یہ پھر جہاں رکھتے ہیں جہاں قیام کرتے ہیں وہ کسی ہوتل وغیرہ میں نہیں ہوتا یہ آس پاس کی مسجد کے اندر اپنا قیام کرتے ہیں پھر دوسرے دن وہاں سے آگے نکلتے ہیں اور پھر وہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرتے ہیں اور پیارے دوستوں ان کے پاس کوئی رکنے کا ٹھکانہ وغیرہ نہیں ہے یعنی ان کے پاس کوئی ٹینٹ ہو گیا یا کوئی بستر بچھونا وہ نہیں ہے یہ سامان ان کے پاس نہیں ہے تو شہاب بھائی کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنا سامان کیوں نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ آگے چل کر جب میرا سفر بہت ہی لمبا ہو جائے گا تب مجھے ٹینٹ لینے کی ضرورت پڑے گی تب میں لے لوں گا یعنی کہیں پر انہیں اگر مسجد نہیں ملتی ہے تو پھر انہیں کہیں پر اپنا ٹینٹ لگا کر سونا پڑے گا کیونکہ آگے ریگستان علاقہ آئے گا سمندری علاقہ آئے گا پہاڑی علاقہ بھی آئے گا تو وہاں پر یہ کیسے آرام کریں گے تو اس کے لیے انہیں ایک تنبو یعنی ٹینٹ کی ضرورت ہوگی اور شہاب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کا زوردار طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے اور پہلے دوستوں ہم آپ کو بتا دے کہ 21 وی صدی کے پہلے ہندوستانی مسلمان ہیں جو پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں اور یہ شہاب بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچپن سے ہی جو پہلے کے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیسے پیدل حج کیا کرتے تھے تو ان کے قصے انہوں نے سن رکھے تھے جب انہوں نے کہا کہ جو پہلے پیدل حج کیا کرتے تھے اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہم ان سے مشورہ لے سکے کہ وہ کیسے جاتے تھے کیا کرتے تھے تو ہم وہ سب کچھ نہیں جان سکتے لیکن پھر بھی میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے کیونکہ میرے ماں کی بھی یہی خواہش تھی اور یہ ساری میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے کہ میں پیدل حج کو جا رہا ہوں اور یہ میری دلی خواہش ہے اور دلی تمنا تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سفر میں آسانی کرے آمین اور پیارے دوستوں رہی بھاس سمندر کو کیسے پار کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا پیارے دوستوں شیحاب سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ وہ مکہ کتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے تو انہوں نے بتایا کہ وہ دو سو اسی دنوں کے اندر مکہ پہنچ جائیں گے یعنی آنے والے دو ہزار تیریس میں حج کے موقع پر وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور انہوں نے اپنا راستہ بتایا کہ وہ کیسے اپنی بارڈر کو کروس کریں گے پہلے وہ پاکستان جائیں گے پھر ایران جائیں گے پھر ایران سے ہوتے ہوئے پویت جائیں گے پھر سعودی عربیہ تو پانچ دیشوں سے گزر کے اور دو ہزار تیریس میں وہ مکہ پہنچیں گے پیارے دوستوں آئیے اب ہم آپ کو حدیث کے مطابق بتاتے ہیں کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ایک عورت نے منت مانگی تھی کہ وہ بیت اللہ شریف تک پیدل حج کرے گی یعنی وہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے پیدل حج کرنے سے بے پرواہ ہے اسے حکم دو کہ یہ سوار ہو کر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جسے دو شخص کے سہارے چلایا جا رہا تھا تو اس شخص کو لا رہے لوگوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس شخص نے منت مانگی ہے کہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو آزاب میں ڈالے مصیبت میں ڈالے اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے تو پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اور جتنا ہو سکے سواب کی نیت سے شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ کو نئی ایسی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم ملتے ہیں